اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو آج ہم جس مرض کے متعلق پڑھیں گے اس کا نام ہے جی فیٹی لیور اور فیٹی لیور کا علاج جو ہے وہ غزائی علاج کون سا ہو سکتا ہے فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے کن غزائوں کے بکسرت استعمال سے ہوتا ہے اور کون سی غزائیں استعمال کر کے ہم فیٹی لیور سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یعنی غزاؤں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک بہترین ہوم ریویڈی کہوی کی صورت میں بھی بتائیں گے جس کو تیار کر کے استعمال کر کے آپ اپنے جگر کو صاف کر سکتے ہیں فیٹی لیور سے نجات حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حکیم لیاقت علی کھیچی ہے اور میں گورنمنٹ تیویہ کالیج بہاول پور سے کوالیفائیڈ تبیب ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورڈ تو دوستو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تیوہ صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو دوستو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو بینا کسی دیر کے تو دوستو فیٹی لیور ایک ایسی استعلاح ہے جس میں ہمارا جو جگر ہے ہمارا جو لیور ہے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اتنا سست ہو جاتا ہے کہ اس کا جو کام ہے یعنی فیٹس کو پگلانا اور اس فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنا تو وہ اس فیٹ کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے اپنا یہ کام نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے فیٹ اور فاسد مادے جو ہے وہ جسم سے خارج نہیں ہو پاتے اور جسم میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب یہ فیٹ جگر پہ جمنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت جو استعلاح استعمال کی جاتی ہے اس کو فیٹی لیور کہا جاتا ہے فیٹی لیور کا جو عارضہ ہے یہ ترشی اور تضابیت والی غزاؤں کے زیادہ استعمال سے پیدا ہوتا ہے جب جسم خون میں تضابیت پڑھ جاتی ہے تو جگر اور اس کی جو رتوبت ہے جس کو ہم ییلو بائل کہتے ہیں سفرا کہتے ہیں اور سفرا کا کام جو ہے وہ فاسد مادوں کو خارج کرنا ہے خون کو پتلا رکھنا ہے تضابیت کا علاج ہے کیسر قبض کو دور کرنا ہے تو وہ جو سفرا ہے وہ انتہائی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو جگر ہے وہ اس فیٹ کو پگلا نہیں پاتا جسم کی صفائی نہیں کر پاتا ٹھیک ہے نا جی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی کے فیٹی لیور کی کونسی علامات ہیں جن کو عام لوگ بہت سانی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایک طبیب تو نبض سے بہت سانی اس کا پتہ چلا لیتا ہے تو عام لوگوں کو یہ علامات جو ہیں وہ ذہن نشین کر لینی چاہیے تاکہ وہ فیٹی لیور سے اگاہ رہ سکے جسم میں ترشی اور تضابیت کی زیادتی ہوتی ہے گیس ہوتی ہے شدید قبض ہوتی ہے زوردار آواز کے ساتھ ڈکار آتے ہیں یا پھر اگر ہوا مکد کے راستے خارج ہو تو انسان محفل میں شرمندگی کا نشانہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں جسم میں اکثر مقامات پر گلٹیاں بن جاتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے نا جی اچھا ہارمونز میں بگاڑ آ جاتا ہے مرد ہے تو جنسی قوت میں کمی آ جاتی ہے عورت ہے تو بانجپن کا عارضہ لہب ہو جاتا ہے اگز یعنی اوم نہیں بنتے چہرے پر ناپسند دیدہ بال آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ ساری علامات جو ہیں وہ فیٹی لیور کی ہیں اور اس میں کلسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے یوریک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس مرض کے اسباب اس مرض کے اسباب میں ترش اور تیزابی غزاؤں کا بکسرت استعمال ہے بریانی کا زیادہ استعمال ہے گوشت بڑا گوشت مچھلی چنہ ترش پھل کولا مشروبات ٹھیک ہے نا جی ان کا بکسرت استعمال جو ہے وہ فیٹی لیور کا سبب انتا ہے اس کے علاوہ خوشک محول میں سرد محول میں رہنا اسی کے محول میں مسلسل رہنا یا مسلسل بیٹھ کے کام کرنا وردش نہ کرنا خوش خوراکی یعنی خوراک تو اچھی ہے لیکن وردش نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جس میں فیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور تحلیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جی اس کے علاوہ قانون مفرد اضا کی روح سے ازلاتی اسابی یا ازلاتی غدی تحریک کا غیر طبعی ہو جانا جگر میں تسکین ہو جانا دماغ و آساب میں تحلیل ہو جانا تو تسکین کی وجہ سے جگر جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہو گئے اس مرض کے اسباب اچھا تشریف کے حوالے سے دیکھیں تو ایسے مریضوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ اوپر اوپر محسوس ہوتی ہے تین سے چار انگلیوں پر چلتی ہے قوام میں موٹی ہوتی ہے حرکت میں تیز ہوتی ہے اور دبانے سے دبتی نہیں بلکہ ہاتھ کی انگلیوں کو ٹھوکر لگاتی ہے ایسے مریضوں کا کارورہ یعنی پشاب جو ہے وہ مقدار میں کم ہوتا ہے اور سرخیمائل ہوتا ہے نیند کم آتی ہے اور سنپن کی شکایت ہوتی ہے انگلیاں سن ہوتی ہیں پاؤں کی انگلیاں سن ہوتی ہیں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم اس کا اصول علاج دیکھ لیتے ہیں تو اگر ازلاتی اصابی تحریک ہے تو ازلاتی غدی عدویات دیں جن میں حب سابر ملین جو ہے ازلاتی غدی بہترین عدویات ہیں حازمہ خراب ہے تو تریا کے میدہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ہر قسم کی ترش تضابی یہ جو غزائی چارٹ آپ کو اس طرف یا اس طرف نظر آ رہا ہے یہ ساری غزائیں آپ نے بند کر دینی ہیں اور اس کی جگہ آپ نے سفراوی غزائیں استعمال کروانی ہیں جو کہ اس طرف یا اس طرف آپ کو غزائی چارٹ نظر آ رہا ہے یہ غزائیں آپ نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہیں ان غزاؤں میں دیسی گھی ہے زیتون کا تیل ہے خجور ہے اکھروٹ ہے پستہ ہے کریلا ہے میتھی ہے پالک ہے سرسون کا ساغ ہے بکرے کا گوشت ہے دیسی مرگی ہے تو یہ غزائیں جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہیں اور برائلر مرگی بناسپتی گھی اس سے آپ نے ہر صورت میں بچنا ہے چینی سے بچنا ہے چینی بناسپتی گھی برائلر مرگی اور چائنہ چکی سے پیسا ہوا آٹا جو ہے وہ فیٹی لیور کے بڑے اسباب نے شامل ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں اور اس ہوم ریمیڈی کو کیوے کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں جو کہ عام احباب نے دو سے تین ماہ اگر اس کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں تو فیٹی لیور سے نجات مل جائے گی یورے کے سید کم ہو جائے گا دردوں سے نجات مل جائے گی ڈھول کی مانے بڑھا ہوا پیٹ کولھے مٹاپا ٹھیک ہے جسم کی سختی یہ سارے عوارزات ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے اجوین دیسی لینی ہے ایک گرام اس کے علاوہ آپ نے پدینہ لینا ہے دو گرام اور ادرک لینی ہے ایک گرام ان تینوں چیزوں کو ایک کپ پانی میں آپ نے خوب اچھی طرح اوبالنا ہے کہ پانی تین ہی سے رہ جائے اس کے بعد آپ نے اس کیوے کو پنچان لینا ہے اس کو شہد سے یا گڑھ سے مٹھا کرنا ہے اور صوبہ دوپیر شاہ پی لینا ہے اگر آپ میں سے کوئی صاحب بدقسمتی سے شگر کے آرزے میں مبتلا ہے تو آپ بغیر مٹھاس کے بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں یہ کیوہ انشاءاللہ یہ گزائیں شگر میں بھی بھی کریں